السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ایمیسیو ایجوگیشن یوٹیوب چینلل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خرچ کرنے کی بوری عادتیں اگر آپ بھی ان عادتوں میں مقتلع ہیں تو اس ویڈیو کو لاس ٹیک ضرور دیکھئے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک خاص نعمت مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بقیام و بقا کا ذریعہ بنایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے خرچ کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح تعلیمات دی ہیں قرآن کریم کی صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندیں یعنی کنجوسی نہ کریں اور نہ اسے کول دیں کہ بیتہاشا خرچ کرنے لگیں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ملامت کا نشانہ بنیں گے اسی طرح اید فرقان کی آیت نمبر 67 میں فرمایا واللہزین ایزا انفقو لم یسرفو ولم یقترو وکانا بین اذاری کا قواما یہاں پر مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے آگے نہیں بڑھتے اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں بلکہ دونہ کے بیچ میں یعنی احتیدال پر رہتے ہیں جہاں دین اسلام نے مال کمانے کے حکامات بیان فرمائے ہیں وہاں اس کے خرچ کرنے کے عداب بھی ذکر کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہیں کہ جو شخص احتیدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کرتا ہے ہمیں مالدار کر دیتا ہے اور جو آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے فقیر کر دیتا ہے یاد رکھیں پیسہ کمانا آسان ہے لیکن اسے خرچ کرنا مشکل ہے اسی لئے اگر آپ مال کے خرچ کے حوالے سے بری عادتوں کے شکاہ ہیں تو اسے چھٹکارہ پائیں اور اسے ختم کر دیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے دس بری عادتیں رکھیں گے مال کے خرچ کے حوالے سے ان عادتوں کو آپ نوٹ کریں اور ان سے اپنے آپ کو چھٹکارہ دیں تو آئیے سٹارٹ کر دیں سب سے پہلی جو بری عادتیں وہ ہیں کریڈٹ کارٹ کا استعمال یعنی اگر آپ کہیں شوپنگ جیسے کہ آج کل کا رواج ہے کہیں بھی شوپنگ کرتے ہیں تو کریڈٹ کارٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو کریڈٹ کارٹ کا استعمال ایک بہت بری عادت ہے اگر آپ کہیں شوپنگ مال سے کوئی خریداری کرنا چاہتے تو کیش کا استعمال کریں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا جس سے آپ کو مکمل علم ہوگا کہ میرا کتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے اس کی جو بری عادت ہیں وہ ہیں بلد بروقت ادا نہ کرنا اگر آپ کی یوٹیلیٹی بلد وغیرہ آتے ہیں تو آپ اس کو وقت پر ہی ادا کریں اگر آپ وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ سے اضافی چارجز کاٹے جاتے ہیں جو آپ کے لیے ایک نقصان کا باعث ہوتا ہے کیلئے جاتے ہیں اور لاتے دو تین چیزیں خرید کر لاتے ہیں تو اس عادت سے یوں جھٹکارہ پائیں کہ کیا اگر آپ اضافی چیز لیتے ہیں تو آپ خود سے سوال کریں کیا اس چیز کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اسے چھوڑتے ہیں چوتھی جو بری عادت ہے وہ ہے بچت کی یعنی آپ کا جتنا بھی آمدن ہوتا ہے اس سے کچھ سیونگ رکھے یعنی کچھ مخصوص پیسے اس سے آپ جمع کرتے جائے اس سے بچت کرتے جائے چونکہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی ایک سا وقت آتا ہے کہ آپ کو شد ضرورت ہوتی ہے پیسو کی تو دوسروں کے ہزاروں لاکھوں روپے سے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے وہ بچت جو آپ نے سیونگ کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھی گئی پانچ بھی بری عادت ہے وہ ہے قرض کو بڑھنے دینا قرض بہت نیٹا ہوتا ہے اس کو لیتے ہوئے بہت لطف آتی ہے لیکن اس کو اتارتے ہوئے موت آتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے قرض ایک لانت ہے اس لیے اس سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کی جائے ساتھی بری عادت ہیں خریداری کی فیرس نہ بنانا اگر جرسے آپ بازار کے لیے نکلتے ہیں سودا صرف لانے کے لیے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک فیرس بنائے تاکہ آپ کو مزید اضافی چیزیں خریدنے نہ پڑے اسی سے آپ کی بچت ہو جائے گی ساتھی بری عادت ہیں آمدن سے زیادہ خرچ کرنا جتنی آپ کی آمدن ہیں اتنی ہی خرچ کرے اگر آپ اس سے زیادہ خرچ کریں گے تو اس زائد خرچ کے لیے آپ کو قرض لینا پڑے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی لمبی چادر ہیں وہاں تک اپنے پاؤں پھیلائیں اس سے زیادہ نہ پھیلانے کی کوشش نہ کریں اس کے بعد جو آٹی بری عادت ہیں وہ ہیں غیر ضروری کپڑوں کی خریداری یعنی اگر آپ بازار جاتے ہیں آپ کے پاس پہنے کے لیے اور کسی اور جگہوں کے لیے یعنی کسی پارٹی شادی وغیرے کے لیے آپ کے پاس لباس ہیں لیکن آپ کو کوئی لباس پسند آتا ہے اور صرف اس وجہ سے آپ لیتے ہیں کہ یہ سستہ ہے یہ غیر ضروری چیزیں اس سے اشتناب کریں اچھا لیں کم لیں پائیدار رہے گا اور آپ خرچے سے بچ جائیں نوی بری عادت ہے کوپنس اور ڈسکاؤن کو نظرانداز کرنا یعنی باز اوقات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنیوں کی طرف سے کوپنس آفر کی جاتی ہیں سیل ڈسکاؤن لگائے جاتے ہیں برانڈز کی طرف سے ان اوقات میں ان دینوں میں آپ نے ان کو نظرانداز نہیں کرنا بلکہ انسی سے فائدہ اٹھانا ہے ان ہی دینوں میں آپ نے چیزوں کو پرچیز کرنا ہے تاکہ آپ کو برانڈڈ چیز سستی میں ملے اس کے بعد جو سب سے آخری اور لاس جو بری عادت تھے وہ ہیں اپنی عادت بدلے یعنی اس کی آسان مثال ہم آپ کو یہ دے دیں کہ اگر آپ خرچ کرنے کی بری عادتوں میں شامل لیں تو آپ فیرز بنا لیں اور ان عادت کو آپ چینج کرتے جائیں یعنی روزانہ اپنے انکم جو آپ کی انکم ہوتی ہیں اس حساب سے آپ خرچ کو بھی کم کرتے جائیں مثال کے طور پر اگر کل آپ زیادہ کم آ رہتے اور اس حساب سے آپ کا خرچ اتنا تھا آج اگر آپ اپنے اگر آج آپ کی آمدن کم ہے تو اس حساب سے اپنے آمدن کے حساب سے اس آدات کو جو آپ کے کل والی آدات تھی اس کو کم کرتے جائیں اور اچھی آدات کو آپ اپنایں تو امید کرتے ہیں کہ یہ دس ایسی بری آدتیں ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور امید کرتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لئے ہیٹ فل ہوگی اور آپ ان بری آدات سے بچ جائیں تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیس سبسکرائب تینکیو فورواجی اندارنے ہوا